کیا مسئلہ آخر شباز شریف صاحب کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ابھی آپ نے سنا ہوگا شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے تیہ ہو چکا تھا کہ جی جو امیدوار ہوگا وزیراعظم کے لیے وہ ہم لے کر آئیں گے اور سپیکر کے لیے اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے ہم سپورٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلے تیہ ہو چکا تھا اگر پہلے یہ تیہ ہو گیا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے بھر ہمارے پارٹی میں اندر تحفظات ہیں نام کے اوپر اور ہم نے یہ ان کو کہا ہے کہ آپ نام ریویو کریں اگر وہ نام ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اسی نام کے ساتھ جانا ہے یا ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہے وہ آج ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مل کے بیٹھی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ خود شباز شریف صاحب کے کئی ایسے بیانات ہیں الیکشن کے قبل اس سے پہلے پانچ سال پہلے کئی ایسے بیانات ہیں جو انہوں نے بہت ہی سخت زبان میں ہماری لیڈرشپ کے اوپر تنقید کیے اور ورکرز اس سے ہرٹ ہیں آج بھی وہ ہرٹ ہیں محمد بلیگور ایمان صاحب کیا آپ لوگ راضی ہیں کہ نام تبدیل کر دیا جا شباز شریف صاحب کا کیونکہ آپ لوگوں کی جو متحدہ اوپوزیشن ہے وہ وزارات ٹوٹتی ہوئی اس وجہ سے دکھائی دے رہی ہے یہ وجہ نہیں بنے گی جھوٹنے کی اور انشاءاللہ سب اوپوزیشن جو ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ کو بیل آؤٹ ایک یہ بات کروں گا کہ دو ہزار تیرہ میں نہیں دو ہزار آٹھ میں جب مقدوم امین فہیم صاحب کا نام آیا تھا تو پی ایم ایل این نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا اور یہ ایک ٹھیک ہے ہم کی طرف سے ریزرویشن آئی ہیں اس ریزرویشن کو ضرور پارٹی دیکھے گی اگرچہ بہتر یہ ہوتا کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا کہ جو بھی نام ہوں گے it will be subject to approval of the parliamentary parties یا اے پی سی میں اس کو کریں گے پہلے یہ نہیں دیسائیڈ گیا یعنی امکان موجود ہے کہ شباہ شیف صاحب کا نام چینج ہو سکتا پہلے pre-amp جو ہے وہ یہ نہیں کیا گیا دیکھیں میں اس میں کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی طرف سے اعتراضات آج سامنے آئی ہیں تو پارٹی اس پر مشاورت کرے گی دیکھے گی کہ ہم ہم ایک ہمارا اصولی موقف ہے پہلے جب تیہ ہوا کہ speaker جو ہے وہ people's party کا ہوگا جس کا بھی نام انہوں نے دیا ہم نے اس کو بغیر question کیے سب parties نے support کیا اب یہ اور جب یہ formula تیہ کیا گیا تو اس میں conditions کوئی نہیں تھیں even though اگر ہم اس کو contest کریں تو we'll be on the right side لیکن اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے